یہ ان کے دادی جان ہے مبشر بھائی کی یہ جو جان یہ تو یہی ہے اسلام علیکم درماؤں ویوورز کو سپیشلی سبسکرابرز کو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے کافی دنوں سے بریک دی و لوگز میں پلان دلے ہوتا جا رہا تھا ہمزہ جانے کا آج فائنلی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دلے ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کچھ محرم تھا اور کچھ موسم کی وجہ سے بیسک چین یہی بنایا کہ لازٹ جو ٹور میں نے کیا ہے فیملی کے ساتھ کیا اور اس دفعہ میں کزن کے ساتھ جا رہا ہوں اور ہمارے دفعہ پلان ہے کہ ہم ہنزہ تک جائیں گے باقی انشاءاللہ چلتے ہیں مید ہے کہ مزہ آئے گا اور اچھے سے بلاگ بنیں گے لینجی فائنلی زبردست ہی پیکنگ ہو چکی ہے سہین تو یہی ہے پلان تو چار سے پان دن کا ہی ہے لیکن ساری چیزیں میں جب بھی ٹرائول کرتا ہوں اپنی میکسیمم چیزیں سار لے کے جاتا ہوں کہ کمی وہاں جا کے پرابلم نہ ہو اب جاتے جاتے ہیں اب کزن کے ساتھ پلان بنایا تو طریف کر کے ہی جاتے ہیں وائپ کی کے اس نے اچھی پیکنگ بھی کی اور نمبر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے اور ٹور خراب کرنے کی بلکل کوشش نہیں کی اجازت دے بلکل اجازت دے فائنلی جی آخری تیاریاں ہو رہی ہیں سمان ساروں کا رکھا جا رہا ہے اندر گاڑی میں اور یہ ندیم بھائی ہیں یہ اسمان بھائی ہیں اور یہ ربی بھائی ہیں ہم چار کزن ہیں اور ایک ماسہ دو جانے والا ایک اباب میں ہے ڈیم بھشر بھائی اور ہم جانے والے ہیں ہنڈائی ٹوز ہاں پہ اب جگہ کام پڑھنے والی ہے میرے مطابق اور چیزیں زیادہ ہونے والی ہیں جی ما شاء اللہ سے ہمارا اسمان پوری طرح فٹ ہو چکا ہے کس طرح ان کا پیٹ فٹ ہے اس طرح اسمان فٹ ہو گئے چلو 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 باز جی اب جانے کی تیاری ہے اللہ کا نام لے کے باقی امید ہے کہ انشاءاللہ مد آنے والا ہے اور یہ جہمارے بڑے ہیں ان کے مشروعوں سے سمان فٹ ہو پائے ہیں لین جی اللہ کا نام لے کے ہم نکرنے لگے ہیں اور اب پہلا ہمارا انشاءاللہ سٹاپ ہونے والا ہے نران انشاءاللہ ہی در کھتا ہوں ہمارا سٹاپ ہوا ہے بھیرہ میں اور ہم جا رہے ہیں کے ایف سی میں نہیں جی ہمارا آڈر آ چکا ہے ویلیو بکٹ آرڈر کی ہیں اور یہ بائی ندیم سپیشل سوس پنا کے لائے ہیں گھر سے گارلک سوس یہ دیکھیں کیا بات دیں ہی تو نہیں مبشر بائی کی فرمائش پہ ویلیو بکٹ لی گئی ہے جبکہ ان کا دیل کارا تھا لین جی ماشاءاللہ بارش پل تیز ملی ہمیں اسلامباد کے ہم قریب قریب ہی ہیں اور مبشر بائی ڈرائیو کر رہے ہیں اور سب اس سام کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں چلتے رہیں گے ہمارے پسنی ہوں گے ایسی ہی مری کی تفاہ بارش ہوئی تھی اور مبشر بائی یہاں سے گاڑی چلائیں کوئی بھی سین پرانا کریئیٹ نہیں کرنا آپ نے اللہ قائر کرے یہ ایبریج ایگوائی کے تقریبا ہم اسلامباد پہنچے ہیں اساڑکین گیٹوں میں اور اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مزارہ موٹر وے پر اور آگلا انشاءاللہ مالا سٹراب ہوگا نران میں ہی لینج یہ بھی جہاں نے ایبریج نکالی ہے اس پانٹ ویگو سے نکالی ہے کہ جہاں نے سفر سٹراد کیا تھا کہ ہم نے ٹینکی پول کروائی تھی راؤنڈ پڑ ہم نے کروائی تھی سیال موڈ سے سیال موڈ ہے سیاریا سے تو یہاں تک ہم نے سفر جو کیا ہے منسیرہ میں منسیرہ ریس کے ایریا تک ہم نے کیا ہے راؤنڈ بورٹ تین سو ساڑھ کلومیٹر تری سکسٹی کلومیٹر تو اس میں تقریبا یارہ ہزار کا ہمارا پیٹرول لگایا آج سین یہ ہویا کہ مبشر بھائے نے سپیشل ڈرائیونگ کے لئے کلاسید لگائیں تو بھائے ندیم نے کہا کون سا آگیا کون آگیا پرفیسر بھائی کون سے والا بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کا دو بھائے دو بھائے ناکہ بنی اس کا گھو گے ویسے تو ہمارا پلین یہی بن رہے گے ہم انشاءاللہ نونسٹاپ جائیں گے ہونزائی صبح ناشتہ کریں گے انشاءاللہ ناران میں تو باقی آپ دیکھتے ہیں کانا تک پہنچتے ہیں کیسا موسم ملتا ہے رسنے میں تو کافی جگہ ہمیں بارش ملی ہے کافی بہتر ریلیکسن سفر رہا ہے کچھ گاڑی کی وجہ سے بھی اور کچھ موسم بڑا اچھا تھا ورال تو باقی اب انشاءاللہ چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں جی یہاں بھی ہم ایک آڈیو بڑی دیر سے فیٹ کا رہے تھے سارے تانگ آئے کیا تھی بڑا سارے انچی بولے محبت گئی مہار میں مہنے ہی محبت گئی مہار میں بابے جلے مہار میں اچھا جی جب آپ آتے ہیں منسیرہ کروس کار کے اور آگے ٹول پلازک کو کلیر کر کے تب آپ آگے سے لیفٹ ہوں گے اور آپ آئیں گے مین نرانوارے روڈ پہ وہاں پہ کسی سے کوئی پوچھ سکتے ہیں اور جب تھا گوڑ کے قریب آئیں گے اب تب آپ کو یہاں سے رانا ہوگا رائٹ سائٹ پہ تھا گوڑ والی سائٹ سے آپ جائیں گے ایسے بیچ میں گاؤں سے ایک تو یہ سفر بھی اچھا ہے اور یہاں کے جو نظارے بھی اچھی ہیں بسی گاؤں سے آپ گزر کے جائیں گے اور یہ شارٹ کٹ ہے اور باقی یہاں پہ آکے آپ گوگل میپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ سگنل بھی آ جاتے ہیں اور آپ ایسی لی جا سکتے ہیں ان رسوں سے لیں جی اب ہم گاؤں والا رسہ ختم کر چکے ہیں اور اب ہم لنک ہو گئے ہیں مین بالا گور نرانوالے رسے سے اور ماشاءاللہ سے خوبصورت نظارے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یار کچھ بھی کہو پہاڑوں میں جانے کی بات یہ لگوتی ہے ویلکم ٹو بالا گورٹ اور کغان فوریسٹ ڈیوین تھے ہم گزر رہے ہیں اور ساتھ بالا گورٹ بالا گورٹ یہ دیکھیں پوش آمدی بالا گورٹ زیبر جس پوش آمدی بالا گورٹ اب سب کی ڈیمانڈ ہے کہ مبشر بھائی تھوڑا ریس کریں اور میں نے کہا جب یہ نمکو ختم ہوگی تا میں ڈرائیو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کونٹینٹ بنانے کے لیے باتے کو یہ سارا کوئی پرداش کرنا بڑھتا ہے لیں جی ہم بالا گورٹ اس سے ہم کراس کر رہے ہیں بڑی تیجیڈی ہوئی تھی کونٹینٹ بناتے ہوئے کہ میری کلاسیز اڑ گئی تھی بڑی محنت سے ہم نے دونڈی ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارے ہیں کیا بات اپنی دنیا بدلنا چاہتے ہونا زندگی میں سکون چاہتے ہونا آو گیر ان پہاڑوں یہ دیکھیں جی ہم بالا کوڑ کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر کے آگے بات چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں نران کی طرف اور یہاں سے تقریبا نران ہے ستر گلاسے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت موسم ہے جو انجائے جو سکونی در ہے وہ بندہ سپیر بھی نہیں کر سکتا لیکن اسے پیچھے ٹوٹر رستہ کلی آ رہا ہے کوئی ٹرافک نہیں ہے تقریبا بالا کوٹ سے لے کے ابھی تک جتنا بھی ہم نے سفر کیا ہے بلکل سکون سے کیا زبردست نظاریں زبردست ویدر کیا آباد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو زیادہ مزا آ رہا ہے یہاں پہ ایسے کھڑے ہو کے مزا آ رہا ہے اس میں تھوڑی پرابلم بھی یہ ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے اینک میری اڑکی تھی ہوا سے تو کافی ٹائم لگا اسے دونتے ہوئے اور اس کے علاوہ لیکن جو ازدر انجائے ہیں وہ شاید گاڑی کے اندر بیٹر کے انجائے نہیں ہیں فائنلی جی بشار بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا گاڑی چلانے کا اور سب تانگ بشار بھائی سے دعائیں دے رہے تھے بہت شکریہ جن کی دعائیں میرے ساتھ دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا نظار ہے زبردس کغان جو ہے بیس کلومیٹر ہے اور نران چالیس کلومیٹر ہے اور یہ دیکھیں بچے سکول جا رہے ہیں اور وہاں پہ بچے بچوں تے سارے ماباب تانگ رہے ہیں پنجاب سائٹ پہ کب سکول گلیں گے اور یہاں پہ بچے جا رہے ہیں سکول میں دیکھ نہیں روز کی طرف اتنے اچھے سفر میں مباشر کو میں نے دیکھنا ہے لے جی ماشاءاللہ سے خوبصورت نظارے مزید آج نظر آنے لگ گئے ہیں کیونکہ یہاں سے کغان جو ہے آلماس دس سے بارہ کلومیٹر رہ گیا ہے مارکو پولو ریزورٹ سے گزر رہے ہیں اور آلماس یہاں پہ آگے کہ ٹیم کا بھی کام ہو رہا ہے اور ابھی ہم نے پیچھے کر کے سونا تھا کہ سکی کناری کوئی ایریا ہے وہاں پہ نیا روڈ اوپن ہو گیا آپ جا کے دیکھتے ہیں ہمیں وہ کہاں ملتا ہے نہیں ملتا اور آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں لینڈی ہم ویوز میں اتنا جو ہے نا گم ہو گئے تھے کہ کغان پہنچ چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں دس سے بارہ کلومیٹر رہ گیا اور یہ پیچھے رضی بھائی کے خراتے جا رہے ہیں اس خوبصورت موسم میں کیا بات جیسے آپ کو دکھایا رضی بھائی لیکن مباشر بھائی نہیں چاہتے کہ رضی بھائی گاڑی چلائیں تہی کلومیٹر اور یہاں سے رہ گیا جی نران مہارا تہیس کلومیٹر اور مباشر بھائی ویڈیو پلائی کیا نا آپ نے کہ گاڑی کے گھسے میں باندھنا کر دی ہو ہے یہاں یہاں رہی ہے جو وہ بمپر مارا بمپر مارا پیچھے لینڈ جی جب لاس آمام آمائے تھے ہم نے یہاں پہ کغان میں ناشتہ کیا تھا اور اس سے پہلے ایک حاثہ ہوا تھا کہ جو ہمارے بھائی ندیم ہے وہ ہمارے دو شیرو بھائی کی گاڑی چلا رہے تھے اور اس کا گئی سے بمپر لگ گیا تو کافی افسوس رہا دو دن گھنٹے اس کو لیکن بعد میں نظام یہ بتانا ضروری نہیں تھا یہ بہت بتانا ضروری تھا کیونکہ شیرو بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو اچھی یادوں سے یاد کریں گے ہمیں فائنلی جی یہ جو نیا روڈ کھل ہے نران کا سوکی کناری ٹائپ نام ہے اس کا وہاں سے ہم گزر رہے ہیں لیں جی کہ آپ گلی کناری پہ آگئے ہیں لیں جی جیسے پہندیم کہہ رہے ہیں کہ سوکی کناری گلی کناری شروع ہو گیا اور راؤنڈ بوٹ تقریبا میرے خیال سے ایک ٹنل تھی اور وہ رسہ تقریبا دو سے تین کلومیٹر کا رسہ ہوگا جو بن ہے دو سے تین کلومیٹر راؤنڈ بوٹ رسہ ہوگا جو بن ہے باقی تو وہی رسہ شروع ہو گیا جس طرح پہلے ہم گزر کے جاتے تھے لیکن کافی رسہ بچا بھی سامنے جیسے آرہا لیکن ہور آر یہ یہ حالات ہیں یہ دیکھیں یہ حالات ہیں لیٹس اپ ڈیٹ کے لحاظ سے یہی لیٹس اپ ڈیٹ جو آپ کو پتا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی کچھ روڑ کی حالت بہتر ہے لیکن کچھ بارش اور موسم کی وجہ سے ہی ہے کہ مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے لازمہ بھی ہم اسی رسے سے ہی گزرے تھے بلکل بلکل یہاں سے ہی گزرے تھے اور یہ پرانا رسہ یہ بیچ میں وہ انہوں نے جو بنایا ہوئی دو سے تین کلومیٹر کے ابھی ٹرنل دلیں جی آلمات دس سے بارہ کلومیٹر کا رہا گیا سفر ناران کا اور یہاں بھی ہم نے اسٹے کیا واشتوم جہیں گے اور باقی ما شاء اللہ دیکھیں کیا خوبصورت نگاریں ہیں دوب تھوڑی سی نکل آئی ہے لیکن امید ہے کہ آگے اچھا ہی موسم ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ایسے آواز جو آ رہی ہے کنہاریور کی کیا آواز ہے ما شاء اللہ ایسے گروہ میں رہنا یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کیا خوبصورت محول ہے اور ایسے خوبصورت گروہ میں رہنا خوبصورت اس طرح کہ اس ویو نے خوبصورت کر دیا شاید یہاں پہ بیسک نیڈ نہیں ہوں گی لیکن اوہرال دیکھیں ما شاء اللہ سے جنری ہر درف یہاں بھی یہ لوگ اگاتے ہیں یہاں سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی مجھے یہ کھینج کے لے آیا گھر کے بیسک اندر سے کیسے رہتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا محمد نیاز یہ آپ کا گھر ہے صحیح یہ دیکھیں جی بلکل سادہ سے لوگ ہیں اور اس طرح ان کے یہ گھر ہیں تو مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو اندر سے دیکھنا چاہیے اندر سے یہ کیسے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ان کا انٹر سے کر کی جوزی سارے بہر دار دیں گا لے جاتے ہیں ساہیے زبردس ہو گیا اور یہ چھت کس کی ہے بارش میں پانی تو نہیں آتا صحیح زبردس کیا بات یہ تو گیلہ ہے سارا فرش اچھا تھنڈا وا زبردس صحیح یہ کیا لکھا ہو ہے یہ شادی ہوئی کافی سال پرانا کوئی لگایا گر شادی کا پرانی شادی کسی پرانی شادی ہوگی بارہ تیرہ سال اس کو ادھر کیوں لگایا ہو ہے یاد رہے شادی کس کی ہوئی تھی کزن ہے ہمارے اچھا کزن ہے یہ ان کا گار ہے صحیح بہت بہت ماشاءاللہ لوگ ہیں اور یہ ان کا بیڈروم بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ان کا کچن بھی ہے یہاں بھی کھانا بنتا ہے روز صحیح ہے صحیح ہے تو یہ مطلب یہاں بھی سارا نظام ہے کچن کا تو اس میں پرابلم نہیں ہوتی مطلب رات کو سوتے ٹائم کسی بنانی ہے آپ کھانا اپنا خود بناتے ہو کہ آپ کی امی ہے یہ ان کے دادی جان ہے ان کا فیس نہیں لے کر آنا تو ان کی رسپیکٹ بنتی ہے ہماری اور یہ ہی آپ کے لئے کھانا بناتی ہیں اچھا اچھا تو کتنے ڈائم ای 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 تو آپ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں اچھا ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آپ انڈا پراتھا کھاتے ہیں تو اگر گھر میں عورت کتنی ہے تین چار لیکن آپ سی بنواتے ہیں سارا بچے نکی کھانا کھانا بناتے ناشتہ بھی کھانا بھی ماشاءاللہ لگتا وہ سوئی میں کہیں کہ ماریا تو نام نہیں لیا آپ نے اچھا نو بجے آپ ناشتہ اس کے بعد کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں ایک بجے اس میں کیا بناتے ہیں زیادہ یہ سبزی سبزی ماشاءاللہ اور گوشت بگیرہ اور وہ بھی دال ہر چیز بنا لیتی ہمیں بھی کچھ آدھیں بھر بڑے بکھیں صحیح محمد نیاز یہ بھائی بہت یہاں امید نہیں تھی کہ لوگ ایسے اپنے گھر میں آرے دیں گے بہت شودانگر سپیشلی تو پاکستان زندہ زندہ یہ مٹر نیچے لگے وہ آلو لگے وہ اکھروڑ کا درخت یہ سارا ماشاءاللہ آپ کے زمین ساری آپ کی یہ دیکھو نا یہ آپ کے رشتہ داری ہیں یہ بھی ان کے رشتہ داری ہیں تو زمین صاحب کی کٹھی ہیں یہاں پہ یہ آلو لگا مٹر لگا چلیں بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ بہت شکریہ یہ جاتے جاتے ہیں ان کا واسٹروم بھی دیکھ لیں اور یہ بھی کمرہ تھا وہ ہی والا یہ لائٹ وغیرہ لگی بھی چھوٹی لائٹ بھی لگی ایسے میں نے بھی واسٹروم جانا میں باہر ہی جاتا راج حال کہو ویڈیو لیکن اوار آج لاس یہ سے اب تک میرے مطابق ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ روڈ کمپلیٹ بلکل ٹھیکا روڈ مطلب ایزی کوئی ٹرافک نہیں اس ٹائم پہ اور اوار راک ووڈ راک ووڈ راک ووڈ راک ووڈ راک ووڈ ہوتل میں اب ہم جا کے کرتے ہیں ناشتہ اچھا سا اور پھر اللہ کا نام لے کہ ہم چلیں گے آگے بابوس ٹا لینج الحمدللہ ہم نران بائی پاس پہ 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 اس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ ہم ناشتہ کرنا ہے اور ناشتے کے لئے ہم جائیں گے مون ریسٹورنٹ کے زیادہ اوکشن ہے اور باشر بائی نے یہاں سکھانی ہے جیسے کہ میں نے جو انا پیڈک کیا تھا کہ راش نہیں ہوگا ویسے ہی خاص راش نہیں ہے ویسے جب بھی ادھر آئے ہیں فل ٹرافک ہوتی ہر طرف راش ہوتا ہے لیکن آج بلکل خالی خالی ہے نران یہ یہ ہے خوشی پندرہ منٹ ٹارگٹ سے پہلے نران پہنچنے کی ہمارا ایسی میٹ تھا کہ ہم صبح دس بجے پہنچیں گے ہم شکر اللہ کہ پہلے دس بجے پہنچے ہیں نران ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں اور مین بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے میری حال سے جہاں سفر ہم نتاہ کی ہے اور آل موس دس گینٹوں میں ہم نے سٹیک آر کے اچھے خاصے سٹیک آر کے ہم پہنچے ہیں اور یہ دیکھیں مون ریسٹرنٹ پہ ناشتہ کر گئے بیسک فیملی زاتی رہی اپنی بھائی بھی آتے ہیں فیملی ساتھ رکمینڈ ہمیشہ یہ کیا تھا کہ ہم مون ریسٹرنٹ سے کھانا 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 ناشتہ بیسک مارا کسی اور جگہ پہ ہوتا رہا تو آج مون کا بھی ٹرائی کرتے ہیں کھانا اول آل ابھی تو ناشتے کا ٹائم ہے کہ کیسا ملتا اول آل اتنا ہم نران کے مون ریسٹرنٹ پہ بیٹھ گئے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے اور یہ آپ کو ان کے مینی کو وزیٹ کراتے ہیں تو آپ کو اس سے تھوڑا شوق بھی ہو سکتا کیونکہ ریڈ کچھ زاد ہیں اس جوا کے لئے آسی اور آسی ریڈ زاد ہیں تو یہ آپ پہلے ناشتہ سکرین شورٹ دے لیں آمی سے پہلے سارا بجٹ کر کے آئے جیسے سمان بھائی کہتے میں نے کچھ نہیں کھانا جیسے ہم نے مینی اپنا ڈیسائیڈ کیا کہتے میں بھی چک لوں گا ہم تو سارا انتظام کر کے آئیں کھانے پینے کا لیکن اب ہم نے یہاں کی ملیٹ اور فرائی ڈیک سارا پراتھا ہے اور نان وغیرہ اور باقی بھی یہ آورال میں ان کا دیکھ لیں لے جی ماشاءاللہ سے قوک سرویج تیم سے چارز میں سرو ہو گیا ناشتہ بسم اللہ کر کر ماشاءاللہ سے ہم کھانے سے فری ہو چکے ہیں ناشتے سے آورال ناشتہ ٹھیک تھا ٹیس بھی ٹھیک تھا سرو سب ان کی اچھی تی تو آورال ریٹ سا کچھ ہے لیکن جب آپ نے باہر سے ایسی جگہ پہ آئے کچھ کھانے تو بھائی بھائی گوڈ اللہ حافظ